تو پھر تو اعتماد دوڑ جائے گا پھر جب اعتماد دوڑ جائے گا جو کہ آل لیڈی کافی حد تک بوٹ چکا ہے بہت ہی کم اعتماد رہا ہے بھی تو وہ پھر ظاہری باتیں پھر ہر ایک اپنے لیے اپنا راستہ نکالنے کی کوشش کرے گا لیکن ہم دیسپنن میں رکھے ہوئے ہیں اپنے لوگوں کو بھی اپنے عوام کو بھی کہ جو بھی ہمارے ڈیمانڈ ہوگی وہ نان وائلنٹ ہوگی جو بھی ہمارے یہ پروپیسٹ کا طریقہ کار ہوگا وہ نان وائلنٹ ہوگی ابھی تک ہم نے اس کو اسی چیز کو فالو کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم یہ ہشور کراتے ہیں کہ وہی ہمارا طریقہ کار ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ظلم ہوتا ہے جو زیادتی ہوتی ہے اس کو باقی پاکستان اس سے شاید میرے خان میں بے خبر ہے تو ان تمام چیزوں کو ہائلائٹ کرنے کے لیے اور مستقبل میں کسی بھی اسی طرح کی پروکسی وار کو روکنے کے لیے جو پھر اس ملک کی بھی تباہی کا باعث بنے اور پھر ہماری بھی تباہی کا باعث بنے اور پھر جو بے گناہ لوگوں کو جس کے بات تشدود کا نشانہ پناہ جاتا ہے لوگ میسنگ ہوتے ہیں مطلب خود کچھ دماغ کے ہوتے ہیں لوگ پھر مرتے ہیں یہ تمام پروجیکٹ جو ہے جو اسی ریاست کے پدایاں ہوئے ہم جب کہتے تھے تو ہمارے پردشنگردی کے مقدمات پھر بن دی تھے لیکن اب یہ ہمارے بیانی کی ہی جیت ہے ہمارے نظریہ کی ہی جیت ہے کہ ہم جو بیان کرتے تھے ہم جو باتیں کرتے ہیں وہی بات آج پاکستان کا ارمشین بھی کہہ رہا ہے وہی بات آج پاکستان کا وزیراعظم بھی کہہ رہا ہے یہ جو ملٹنسیٹی ہم نے پھر آئی ہے یہ ہمارا صرف مل سکتا ہے کہ دنیا کو صرف یہ پاتا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو چاپ انہوں نے لگائی ہوئی ہے یہ چاپ یہ ہماری شناخ نہیں ہے ہماری شناخ دشتگردی نہیں ہے ہم پر امن لوگ ہیں ہم آئینوں اور قانونی جو دیجت جاتے ہیں اور آئینوں کو اور قانونی حقوق چاہتے ہیں تو یہ دشتگردی کا جو چاپ ہمارے اوپر لگایا ہے یہ دشتگردی کا جو سارا عمل ہے پاکستان کے ریاست دو خود شروع کیا تھا جب ہم کہتے تو ہمارے اوپر دشتگردی اور غداری کے دفعات لگتے تھے لیکن نالا کا شکر ہے اگر پاکستان کو وزیراعظم بھی جگہ جگہ مختلف ٹینکس میں مختلف جگہ پر اس چیز کا اظہار خود بخود کر رہا ہے تو یہ چند گزارشات کی اور یہ ایک اور جیت پر ہمارے کہ وہ بیانیاں جس کے سفر کا آغاز پشتون تحفظ مومنٹ نے کیا تھا اسی بیانیاں کو اب آہستہ آہستہ پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتیں بھی وہ جو خوف کے متنے وہ ہم نے تھوڑ دیئے ہیں انسان اب طلبہ بھی اٹھ رہے ہیں وہ بھی اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں سیاسی جماعتیں بھی کل کر اب اس اپنے سیاسی رائے کا اظہار کر رہی ہے یہاں پر جو بھی ہونا چاہیے اس چیز کے اکاؤنٹیبلیٹی ہونا چاہیے اور پولیٹیکل سٹیٹیجی جو بھی ہے وہ سیاسی پارٹیوں کو ہی بنانی ہوگی وہ سیاسی لوگوں وہ پولیٹیکل فورسز کو ہی بنانی ہوگی سٹیٹیجی اگر سیاسی ہم نے ملٹری کے ہاتھوں میں دی دی تو وہ ملٹری کی پانٹر سے ہی سوچیں گے تو یہ چند گزارشات ہیں آپ لوگ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہو ہم تو جو کہتے ہیں وہ ویسے بھی آپ لوگ کسی نہ کسی ذریعے سے سن لیتے ہیں لیکن آپ کے دلوں میں کیا ہے آپ لوگ کیا سننا چاہتے ہیں ہم سے کس چیز کے آپ لوگ وضاحت چاہتے ہیں یہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو we are open ایک سوال محسن میں میں پوچھنے چاہوں گا کہ جو بھی اس معاملاتے آواز اٹھاتا ہے یا تو وہ missing ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا تو وہ راستے سیٹا دیا جاتا ہے بلوچوں کو اٹھا کے دیکھ لیں سندھیوں کو اٹھا کے دیکھ لیں پی ٹی ایم کے ممبرانت کو اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ کیا ممکن نہیں ہے کہ ساری جو تنظیمیں آپس میں بلکہ کوئی ایسا آواز یا ایسا کوئی پلیٹ فارم جس سے وہ سب آواز اٹھا سکتے ہیں دیکھے جی یونیٹی تو بہت ضروری ہے ہماری سروائیول ہے ہی اتفاق میں ہماری سروائیول ہے ہی یونیٹی میں اگر یونیٹی نہیں رہے گی تو یہ مختلف چوٹے چوٹے ٹکلوں میں باندھ کر باندھ کر یہ اسی طریقے سے ایک ایک کو ہٹاتے رہیں گے لیکن اگر سب ایک یک آواز ہو کر اٹھیں گے یک آواز ہو کر اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے تو میرے خال میں کافی کافی قوت ہے ایک بہت بڑی قوت بن سکتی ہے جس کو پھر یک مشت ختم کرنا اور اتنا آسانی سے ختم کرنا اور اتنی آسانی سے ان کے آوازوں کو دبانا اور اتنی آسانی سے ان کو مسنگ کرنا ان پر جھوٹے مقدمات بنانا یہ پھر اتنا آسان پھر نہیں ہوگا تو یونیٹی تو بہت ضروری ہے کہ لائک مانڈیٹ جتنے بھی فورسز ہیں وہ کم از کم چند بنیادی نکتوں پر ضرور متفق ہو جو چند بنیادی نکتے ہیں سیاسی پروگرام ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا لیکن جو چند بنیادی نکتے ہیں ان پر اگر وہ متفق ہو جائیں تو میرے خال میں پھر بھی ہم یہ ہماری بہت بڑی جیت ہو یہاں پر ایک ساتھی تکیس جی آپ کا سوال تشارہ ہمارےßro ہماری پوری پوری کی طور پر خورت کرنے لیوں پورا ساتھ اِسکی ثوری میخوظتے ہیں م audiences آئی دو اس کے بارے میں بھی یہ کہاں گیا کہ پھتہ نہیں کون رایا جہر سے آئے اندر سے آئے اور آزادی اس طرح نہیں ہے آپ لوگ کو ٹیلی ویجن پر کے اپنا فرین کر سکیں لیکن ایک بہت سگنفیکنٹ جو ہے وہ پرسوں جو ہے وہ دیکھنے میں آیا کہ اٹھارہ شہروں میں کچھ لوگ کہتے تھے بڑے سکتابن کے ہم نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو نہیں دیکھا مثلا لاہور میں کہتے ہیں جی پانچ ساڑھے پانچ ہزار ہوئے لوگ اور کراچی میں بڑے ایک ہزار سے زیادہ ہوئے اور تمام شہروں میں ہوئے اور وہ سرک ٹوپی اور سرک جھنڈا اور لال لال وہ جو ایک نائرہ ہے یونٹی اور اس میں جو میں کچھ بھی موجود تھا تو میں نے کہا ہر طرح کے گروپ بھی موجود تھے پتہ چلا کہ کل لاہور میں جو شہر پکڑا گیا ہے ان میں ایک شہر حضی وزیر صاحب بھانجا بھی ہے تو یہ جو ابھی تب کوئی بدائر اس کا کوئی لیڈر بھی سامنے نہیں آیا ہے جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی یا کوئی اس کا نام بھی نہیں ہے لیکن ایک خوشائن بات یہ ہے اور اس کو جتنے بھی وہ لوگ جو پروگرسیف لوگ یا لیفٹ کے لوگ یا بکھرے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ ہم جیسی عمر کے لوگ بھی اس کو پر امید دیکھ رہے ہیں تو آپ نے بھی ایسے عبزورز دیکھا ہوگا لیکن اس کو سمہاو آپ کی اس سے جوڑا جا رہا ہے کہ میجر اس میں جو فورس ہے بائنڈنگ فورس کہنے یا یا ارگنائزنگ فورس ہے پی ٹی ایم اور یہ کوئی حرش کی بات نہیں ہے آپ کیا پی ٹی ایم تو ہر ایک اس عمل ہر ایک اس سیاسی عمل کا ساتھ دی گی جو عوام کی بہبود کے لیے جو جمہوریت کے لیے جو یہاں پر امن اور استحکام کے لیے جو ترقی کے لیے جو بھی قدم اٹھے جو سیاسی قدم بھی اٹھے پی ٹی ایم اس کا ساتھ ضرور دے گی ہم تو جنگ کے مارے ہوئے لوگ ہیں ہم جنگوں سے نفرت کرتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں ترقی چاہتے ہیں خوشالی چاہتے ہیں یہ جو کل جس مارچ کے بات کی جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہاں پر ایک پر اٹھایا گیا اس کے نفیو کے اٹھایا بھی گیا دیفنیٹلی بالکل وہ اٹھایا گیا پھر کل سے ان کو اٹھایا گیا پھر کوئی پھر شروع میں تو کوئی اس کا ویرہ باؤٹ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے ایک ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے اور اس ایف آئی آر کو وہی مارچ میں جو تکاریری ہوئی ہے اس میں وہ جو مشال خان کے والے تھے اکبال لالا امار علی جان انتمام کے پر جتنے بھی پارڈی سپینٹ تھے سپیکرز ہیں ان سب کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کھاٹی ہے دیکھیں جی شروع میں جو آپ نے بات کی کہ لوگ کہتے ہیں کہ الزام یہ کہہ سے آئے وہاں سے آئے یہ بعض لوگ اس طرح ہوتے یا بعض قوتی اس طرح ہوتی ہیں جنہوں نے ساری عمر یہی کام کیا ہوتا ہے کہ وہ بناتے ہیں بگاڑتے ہیں بناتے ہیں بگاڑتے ہیں اور جوڑتے ہیں تو ساری عمر انہوں نے خود یہ کام کیا ہوتا ہے تو پھر اگر کوئی چیز انڈیجنس بھی ہوتی ہے کوئی چیز اگر بہت زیادہ نیچرل بھی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں چونکہ ان کا خود کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ان کا خود کم ذہن اسی طریقے سے ان کے ذہن سازی ہوئی ہوتی ہے وہ خود ساری عمر انہوں نے یہی عمل کیا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور پھر اگر اس کو تسلی ہو بھی جاتی ہے کہ بھئی یہ ایک نیچرل مومنٹ ہے یہ ایک انڈیجنس مومنٹ ہے تو اس چیز کو میلائن کرنے کے لیے اس کو انڈرمائن کے لیے اس کو مثال بجنام کرنے کے لیے ان کے پاس ایک اس چیز کے علاوہ اور کوئی دوسروں ٹول ہے ہی نہیں کہ وہ اس چیز پر ٹیک لگا دے کہ یہ غدار ہے یہ جو ہے پہلاں کا ایجنڈ ہے یہ اس چیز کا ہے لیکن اس ٹول کو اور اس مہرے کو وہ لوگ اتنے زیادہ استعمال کر چکے ہیں اتنے زیادہ استعمال کر چکے ہیں کہ وہ گس پٹ چکا ہے لوگ اس کو بائے نہیں کرتا وہاں مجھ چیز کو بائے نہیں کرتی کل کا جو پرسوں کا جو مارچ ہوا ہے سٹوڈنٹ سولینڈریٹ مارچ ہوا وہ یقیناً ایک بہت بڑی ایچیومنٹ ہے وہ ایک بہت بڑی ایچیومنٹ ہے دیکھیں جی لوگوں میں اشتہال تو ہے مطلب لوگ ناراض تو ہیں نظام سے وہ اس یہاں پر جو ہو رہا ہے جو بھی عمل ہو رہا ہے عوام کے ساتھ لوگوں سے وہ ناراضگی تو عوام کے ذہنوں میں موجود ہے اب اس ناراضگی کو اس ناراضگی کے اظہار کیلئے لوگوں کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے جو آواز پیٹی ایم نے لگائی لوگ دڑا دڑ پیچے چلنا شروع ہو گئے یہ سوڈنٹ سولیڈریٹی مارچ یہ تو مطلب کوئی اس سر ارگنائز قسم کا کوئی ایک تنظیم ہے بھی نہیں لیکن ایک آواز اٹھیں جو بھئی سوڈنٹ سولیڈریٹی مارچ ہم یونین چاہتے ہیں ہم یہ رائٹ چاہتے ہیں ہم یہ رائٹ چاہتے ہیں اب وہ چیز ان دے بیک آف پہلے سے موجود تھی لوگوں کے ذہنوں میں وہ مطلبات پہلے سے موجود تھے جب آواز اٹھیں تو مطلب پھر کسی نے یہی نہیں دیکھا کہ بھئی یہ اناؤنسمنٹ کسی نہیں کس نے کی دی جتنے بھی تنظیمی تھی وہ جتنے بھی تنظیمی تھی وہ جو ترقی چاہتے ہیں جو آمن چاہتے ہیں جو ایسے کام چاہتے ہیں وہ سب پھر آئے پھر آپ نے دیکھا کہ کتنے ارگنائز مارچ ہوئے مختلف شہروں میں تو یہ میں میرے خانم میں ایک اور یہ چیزیں جو ہے جو باز قوتوں کے اس ملک میں نگوار گزرتی ہے بہت زیادہ نگوار گزرتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کنٹرول کر سکے چونکہ وہ خود ایک کنٹرول ادارے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اور چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عوام کے سوچ کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں عوام کے رائے کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بات میرے خالے میں ان کو آپ ریالائز کر لینے چاہیے کہ وہ زمانہ گزر گیا نہ تو اب کسی کے ذہنوں کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں نہ کسی کے رائے کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں لوگ انڈیپینڈنٹ ہی سوچیں گے لوگ انڈیپینڈنٹ ہی اپنے رائے کا اظہار کریں گے آپ اگر ان کو روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ مزید بیک فائر ہوگا آپ اگر ان کو ٹھوکنے کی کوشش کریں گے ان کا راستہ رکنے کی کوشش کریں گے تو وہ راستہ کہیں نہ کیسے نکال ہی لیں گے یہی عمل پچھلے دو سال سے ہمارے ساتھ میں ہوتا رہا ہے جتنا بھی انہوں نے دبانے کی کوشش کی اتنی ہی زور سے وہ چیز بیک فائر ہو اتنی ہی لوگوں میں اشتحال بڑھا ہے کہ بھئی ایک تو ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے ایک ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس کے اوپر آپ لوگ ہمیں اظہار کرنے کا موقع بھی نہیں دے رہے ہیں آپ ہمیں جب ہم اظہار کرتے ہیں تو پھر آپ اوپر اور دفعات کاٹتے ہیں یا آپ اس کے اوپر اور بھی ایف آئرز کرتے ہیں تو یہ مزید اشتحال کو بڑھانے کا سبب بنا ہے تو ان لوگوں کو ریلائز کرنا چاہیے کہ مثال دنیا پیلتی جا رہی ہے آپ انسان کے رائے کو افراد کے رائے کو اور افراد کے سیاسی حمل کو آپ لوگ نہیں رکھ سکتے ہیں نہ ہی اس کو آپ آپ کنٹرول اور کرٹین کر سکتے ہیں جی بھائی آپ کے مارک جاتی ہوں نہیں آپ پارلیمنٹ کے رکن ہیں ایسان کے رائے کو ایک روز کرتے ہیں اگر آپ جب باپاکیاں آپ نے ایمید سے آگئے کے ذریعے میں اس کے بارے میں دنیا کی جاتی ہے میں تو میرا بھائی پارلیمنٹ میں بھی میں نے اس پوری ڈیٹیل تکرے بنا کر ہوتا کریر آپ نے نہیں شاہد سنی میں نے پوری ڈیٹیل سے پورا واقعہ سنایا تھا پوری ڈیٹیل سے پوری بات کی اور جہاں جہاں بھی ہم جاتے ہیں مطلب 2-3 مجھدے اس کی گزر گئے بات ہم اتنی زیادہ ریپیٹ کر لے کہ بار بار ریپیٹ کرنا پر وہ مناسب بھی نہیں ہوتا نئے سیاسی عمل ہوتے ہیں نئے ایوئنٹس ہوتے ہیں تو پھر نئے واقعات ہوتے ہیں تو بننا اس کے اوپر ڈسکشن کرتا ہے ہا وہ سارے ویڈیوز میں سب آج کر آج کر تو اندوز رسلنس پوچھن کرتے ہیں کہ یہ تیری کیوں رسلی دیکھیں ایک تو بہت ہی تیز چل رہے تھے مطلب ہر ہفتہ ایک جلسہ ہوا کرتا ہے ہر ہفتہ ایک جلسہ ہوا کرتا ہے جو میرے حال میں اپیٹی ایم پر ایک نئی تحریک تھی کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے کسی بھی سیاسی تحریک اسٹیبلش تحریک جو ہو جس کا گراس روٹ لیول تک تنظیم دانچہ بھی ہو وہ اس کے لیے بھی مناسب نہیں رہتی کیونکہ مطلب وہ انرجی مطلب ایک پیس برقرار رکھتا جب ہم نکلے ہماری تنظیم سازی کا عمل ایسا تھا جو ہم نے شروع سے اس پر کام کرنے کی کوشت کی تھی لیکن پھر جس طرح یہ بھائی کہا رہے ہیں نیک ٹو نیک تھے بیک ٹو بیک اتنے جلسے ہو رہے تھے کہ بھئی ایک جلسہ کر دوسرہ جلسہ ایک جلسہ کر دوسرہ جلسہ پھر اس کے وجہ سے ہم تنظیمی کام کرنے کے لیے ہمارے پاس چام نہیں تھا اب ہم تنظیم سٹرکچر پر اپنے آئین اور منصوب پر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ جب یہ تنظیم سٹرکچر کمپلیوت ہو جائے گا تو پورے پاکستان میں پھر سے بلکہ تنظیم سٹرکچر پر کام کرنے کے ساتھ ساتھی تمام عمل کا آغاز ہو جائے ہو جائے بجی شکریہ جی جی بلکل یہ بولجستان میں خواتین کب میں بھی سوشل میڈیا پر کل سے دیکھ رہا ہوں دیکھیں جی ہم تو مطالبہ ہی یہی کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ آئین کو توڑیں گے آپ لوگ قانون کو توڑیں گے تو پھر آپ کل کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے بطور ادار اگر آپ جو کچھ بھی اس طرح کی عمل میں ملوث ہو میرے خانم میں ان کو آپ بھی ہوش کے ناپن دینے چاہیے یہ چیز مطلب زبردستی نہ آپ کسی کے رائے چینج کر سکتے ہیں زبردستی نہ آپ کو جو بھی ہو ایون اگر کوئی جرم بھی کرتا ہے ایون اگر کسی کے اوپر کوئی چارج بھی ہے تو ایک جو پروسس ہے آئین اور قانون نے ترکہ وضع کیا ہوا ہے آپ لوگوں کو وہی خوال کرنا ہوگا جو نہیں کرتا وہ پر اس آئین کا بھی مجرم ہے اس قانون کا بھی مجرم ہے اس ملک کے عدالت کا بھی مجرم ہے اس ملک کا بھی مجرم ہے اور اگر آپ کسی وجہات کے بنا چند وجہات کے بنا پر ان کا یا مواخذہ نہیں ہو سکتا یا ان کا احتساب یا ان سے کوئی پوچ گوچ نہیں ہو سکتی تو یہ ساری مر اس طرح نہیں رہے گا یہ وقت آئے گا پھر جب ان تمام چیزوں کا حساب ہوگا تو میرے خال میں جب ابھی وقت ہے کہ مطلب اپنا قبلہ درست کریں یہ جو پولو جسان میں جو ہو رہا ہے انتہائی قابل مضمت ہے جتنے شدید اس کے مضمت کی جائے میرے خال میں تو بہت کم ہوں گے لیکن میرے خال میں ہم یہاں پر لوکلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی ہم نے اپنے تشخص کو بہت زیادہ بگاڑ دیا بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے شاید مزید اس کو اس کی یہ جو ریسنج واقعات ہوئے ہیں جس طرح ابھی مزید کے سیپ نیو کے ساتھ ہی واقعہ وہ اور ابھی جو ہماری ساتھ میں ریپرڈ دیا ہے بلوچسران میں خواتنوں کے بڑک کیا گیا کیا بگین سمیلی نجار کے سوال سے تو قانون سازی کے اوپر بات چیز کریں گے کیونکہ ہم ریسنٹی ستے بھی آئے ہیں جس گورنمنٹ نے انیشلی بہت انٹرسٹ کبھی بزار کیا تھا یہ چیز تو بلکل میں جب آیا تو پہرے تو 3-4-5 مہینے سٹینڈنگ کامیٹیز نہیں بن رہی تھی تو لیجسٹریشن ہو نہیں پا رہی تھی جب سٹینڈنگ کامیٹیز بنی تو میں نے پہلا ہی بل انپورس اپریننسز پر ڈالا تھا اس بل کو چند مہینے پر بہت انہوں نے ریکیشت کہ اس کو آپ واپس لیں وہ انٹیریر ہیومن رائٹس منسٹری تھی انہوں نے کہا ہم اپنا بل لارہ ہیں لیکن میں نے کہا جب آپ لائیں گے میں خود اپنا واپس لے لوں گا میں کریٹ کے لیے نہیں کر رہا آپ لائیں میں اپنا واپس لے لوں گا لیکن مجھے پتا ہے آپ لوگ نے نہیں لائے پھر انہوں پوس کو 3-4 مہینے اس طرح لٹکایا ایجنڈا پہ تو تیری تو وہ آؤٹ نمبر ہو گیا میرا بل جب نمبر ہوئی تو ان کے رائے اس کے اگینس تھی اس بل میں میں نے اس چیز کو یہ تو ایسے بھی ایک اپڈکشن بھی ایک کریمینل اوفینس ہے لیکن اگر ایک اپڈکشن اداروں کے ہاتھ ہو اس کو مزید کوئی آفیسر کوئی کاریندہ انفورس ملویس پایا گیا تو اس کو لائف اپریزنمنٹ ملے گی یہ بل میں لائیا اس کو ایجنڈ نے پہیا لیکن اب میرا پھر سے ارادہ ہے افتر مہنگر صاحب کے ساتھ کیونکہ نے مجھے کہا تھا کہ حکومت کے ساتھ ہمارا اتحاد ہی ایسی پوائنٹ کے اوپر ہوا تھا تو اب میرا ارادہ ہے میں پھر سے اس چیز کو مہنگر صاحب کے ساتھ مل کر جوئنک ہم اس چیز کو پیر لائدے کی سکر رہے ہیں جیس ملویس 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 قرار دیا تھا اور اس کے بعد آپ کو پروڈیکشن جاری نہیں کر رہا تھا اس کے بعد دیکھو ایک تو بات یہ کہ میں پروڈیکشن آرڈر پہ نہیں آیا میں آئے کوٹ سے زمانت پہ آیا ہوں اور جہاں تک دشتگر دیو اور چیک پوست پر حملے کا تو چیک پوست پر حملے نہیں کیا تھا ہم نے حملہ نہیں کیا چیک پوست پر چیک پوست حملہ ہوا تھا لیکن پندرہ ساتھی تو ہمارے شہید ہوئے تھے چالیس سے زیادہ بندے تو ہمارے زخمی ہوئے تھے تو پھر حملہ کس نے کیا حملہ پھر کس نے کیا یہ تو بہت ہی مثال مزید وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے اب پھر خود اندازہ لگ ہے کہ اگر ایک کس طرح کا کیس ہو کہ آپ بندوں کو مارتی بھی ہیں چالیس سے زیادہ بندوں کو زخمی بھی کرتے ہیں پھر انہی چالیس بندوں زخمی پر پھر انہی پندرہ بندوں پر جس میں ایک شہید بھی ہو گیا تھا انہ سپارٹ ان پر آگ پھر اگتشتگردی کا مقدمہ پر بناتے تو پھر وہ مقدمہ ہوا تھا کہ بھئی ہم سے کوئی یہ نہ پوچ سکے بھئی آپ نے پندرہ بندوں کو کس تر مارا یہ تو فرق ہے نا ہمارا پاس میڈیا نہیں ہے کامری کے آنکھ دیکھتے نہیں ہے موبائل نے جو سیو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا آرائنگ اس میں یہ بھی عمل ہوا باتا کہ جو 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 ہمارا ساتھی موبائل ویڈیو بنانے کے کوش کرتا تھا اس بندے کو گولی مارتے تھے اور پھر جب ان کو گولیاں ماری گئی کچھ اسی وقت ان کے ڈیتھ ہو گئی کچھ زخمی تھے ان سے موبائل اٹھا کر پھر ان کو بسمانٹل کیا گیا کچھ موبائل میں پھر بھی وہ ویڈیو سیف ہو گئی تب وہ جو سیف ویڈیو سیف میڈیا پر اوپن دے سکتے ہیں کسہ بہت صاف ہمیں ہمارے پر حملہ کیا ہوا تا سٹریٹ فائرنگ ہوئی تی سٹریٹ فائرنگ کی نتیجے میں پندر ہمارے ساتھ شہید اور بڑک بندہ جن کو انہوں نے اسی آندھ سپارٹ مارا بھی تا پھر اسی کو بڑا بیار بکا تھا تو میرے حال میں انتہائی شرم نہ کی عمل ہے لیکن شرم اگر آئے تو مگر نہیں آئی شکریہ شکریہ بہت شکریہ زناب بہت شکریہ بگر کلپ چل کے کب شاہی لکھ